میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا یہ سورہ نسا کی چونسٹھ نمبر کی آیت ہے اور آج آپ کے سامنے مختصر طور سے جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے مدینہ منورہ کی زیارت اس سے پہلے والے سنڈے میں آپ کے خدمت نے حج کے سلسلے میں عوض کیا گیا تھا آپ دیکھیں اپنے حبیب کی عظمت کو دیکھیں مقام کو دیکھیں کہ پرولدگار کہا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے پھر کہتا ہے کہ ولو انہم الظلم انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا جا ان کا فستغفر اے حبیب اگر یہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور پھر اپنے گناہوں کی توبہ تلتے اور گویا آپ کو بھی وسیلہ قرار دیتے آپ کے ذریعے سے بھی استغفار کی خواہش کرتے تو بہت جلد ان کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے اگر کہ یہ خاص موقع کی آیت ہے لیکن مسلمانوں کو پرولدگار عالم نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو اپنے حبیب کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری حاصل کر سکتے ہیں اپنے پشت پہ گناہوں کے بوجھل کو حلکہ کر سکتے ہیں عظمتِ رسالت کو دیکھیں کہ اگر آپ رسول کی بز میں حاضر ہو کر استغفار کرتے ہیں تو بہت جلد قبول ہونے کے امکانات ہیں اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آ کر اپنے استغفار کا اظہار کرو توبہ کرو تو اللہ بہت جلد اس کو راضی کر دینے والا ہے قبول کر دینے والا ہے آپ دیکھیں پیغمبر کے لیے پرولدگار نے کیا کہا اِذْ رَمَيْتَا وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا لَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے پیغمبر آپ نے کریا نہیں ماری میں نے ماری مار رہا ہے پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے میں نے مار رہا ہے اِنَّا لَزِيْنَا يُبَائِعُونَكَا اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ یَدُ اللَّهَ فَوْخَائِدِ جو لوگ پیغمبر کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں یہ ان کی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں یدُ اللَّهَ فَوْخَائِدِ اور اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر فوقیت رکھتا ہے یعنی اگر تمہیں رضاِ الٰہی حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے رضاِ پیغمبر حاصل کرنا پڑے گی اس لیے کہ اگر یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا کہہ رہا ہے ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں آپ دیکھیں چاہے پیغمبر کی حیات کا ظاہری حصہ ہو یا وسال کے بعد کا ہو پیغمبر کی وجہ سے پرودگارِ عالم نے دعاوں کو قبول کیا ہے مریضوں کو شفا بخشی ہے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا ہے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا ہے یعنی پیغمبرِ اسلام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یعنی اللہ کچھ مخصوص بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کا کیا مقام ہے فطرس نے کہا گناہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں گناہ کیا تھا یہاں آیا پیغمبر نے کیا کہا حسین کے گہوارے سے مس کر دو ارے یہ اللہ کا گناہ کر کے آ رہا ہے اور یہاں اس چیز کا جو ہے عجب اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کچھ اللہ کے خاص بندے اتنے خاص ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ان کو وسیلہ بناو ان کو ذریعہ بناو تب جا کے جو ہے آپ کا کام ہونے والا ہے اسی وجہ سے پرودگارِ عالم نے پیغمبر کی عظمت کو بتایا اور آپ دیکھیں اس کے بے شمال شباہد موجود ہے عظمت دیکھیں ایک عرابی آتا ہے اور آنے کے بعد پیغمبرِ اسلام کی وسال کے بعد السلام علیہ کے آ رسول اللہ پیغمبر پر سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد پھر اسی آیت کو سورہ نسا کی پڑھتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے پیغامِ دین کو پہنچایا قرآن کی آیتوں کو پہنچایا اے نبی اللہ نے اسی میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتے اور پیغمبر بھی اگر ان کے لئے کہہ دیتے شفارش کر دیتے تو جلدی ہو جائے یعنی کرنا تو ہے قبول لیکن تم انہیں ذریعہ بناو ان کو وسیلہ بناو یہ آیا اور اس کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا میں چاہتا ہوں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ پرودگار میرے گناہوں کو معاف کر دے قبر سے آواز آئی کہ پرودگار نے تیرے گناہوں کو معاف کیا حیات طیبہ میں آپ دیکھیں ایک داخلہ یعنی تکمیل حج ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک مدینہ منورہ میں پیغمبر کی زیارت نہ کرے اور معصومین کی زیارت نہ کرے پانچویں امام کا فقرہ ہے میرا نہیں اگر تم اپنے حج کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو مدینہ میں آکے ہماری زیارت مکہِ معظمہ کا آپ دیکھیں مکہِ معظمہ میں قہد پڑ گیا پیغمبرِ اسلام چند مہینے کے ہیں قہد پڑ گیا آپ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہا چلتے ہیں سرکارِ ابو طالب کے بعد دیکھئے کھالی علی ہی مشکل کشا نہیں تھے علی کا باپ بھی اپنے زمانے کا مشکل کشا دی اور سماج و معاشرے کی مشکل کشا ہی کرتے رہے قہد پڑ گیا پیغمبرِ اسلام کو اپنی آغوش میں لیا اور خانِ کعبہ کے پاس آئے خانِ کعبہ کے پاس آنے کے بعد ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد دعا کی کہ پرودگار تجھے اس ذات کا واسطہ اس ذات کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کر دے آپ کی امت ہے آپ کی ریایہ ہے آپ نے انہیں خلق کیا ہے یہ ہلاکت کے قریب ہے لہٰذا جو ہے ان کے اوپر بارانِ رحمت نازل فرما اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کو خدشہ ہونے لگا کہیں حرم کو نقصان نہ پہنچ جائے یعنی آپ زندگی میں بھی رحمت بنے رہے وسال کے بعد بھی رحمت بنے رہے اور بہت ساری مثالیں ہیں ایسا نہیں ہے آپ کی زندگی میں بھی مثالیں موجود ہیں اور آپ کے وسال کے بعد بھی موجود ہیں آپ دیکھیں خلیفہ دیوم کے زمانے میں قہد پڑا عظمتِ رسالت کو دیکھیں یہ حاجی جو حج کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی تکمیل کہاں ہوگی مدینہ کی زیارت کو لیکن ہم پیغمبر کی عظمت کو تو سمجھ لیں کہ اس کی زیارت کی کیا فضیلت ہے یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان کے زمانے میں قہد پڑ گیا تو بلال ابن حارس پیغمبر اسلام کی قبر متحر کے پاس آیا اور آنے کے بعد امت کے لیے بارش کی درخواست کی کیسے درخواست کی کہ اے پیغمبر آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے سرور کائنات نے خواب میں اس کے بعد دعا فرمائیے کہ وہ حلاق آپ دعا دیجئے بلال کیا کہہ رہے ہیں آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے آپ دعا چاہ دیں اللہ کی بارگاہ میں تاکہ یہ امت حلاقت سے بچ جائے خوب بارش ہو رہی ہے خوب بارش ہو رہی ہے یہاں تک کہ مدینہ ہرا ہرا ہو گیا ایسا نہیں ہے دیکھئے روایتیں اپنے ہاں بھی ہیں لیکن دو ایک روایت اس لیے آپ کی خدمت میں عذ کر رہا ہوں کہ خالی ہمیں وسیلے کے قائل نہیں ہیں اور بھی مسالک وسیلے کے قائل ہیں ہم جائیں گے مدینہ کی زیارت کریں گے تو جیسے پیغمبر اپنی ظاہری حیات میں کائنات کو اپنے نور سے منور کر رہے تھے ویسے ہی گسال کے بعد بھی فیض مہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مہنچاتے رہیں گے ایک مہتوہ مدینہ منورہ میں پھر قہد پڑا کون جسے زوجہ رسول کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس لوگ کہے کیا کیا جائے بھئی رسول کی زوجہ رہی ہیں کیا کیا جائے اب دیکھئے انہوں نے بھی وسیلے کا طریقہ بتایا کہا آپ جائیں قبر پیغمبر کے پاس اس سے لگتا ہے کہ اس وقت قبر پیغمبر پہ سایہ ہو چکا تھا کہا جو قبر کے اوپر سایہ ہے اس میں ایک سراث کر دیا جائے ایک حلقہ بنا دیا جائے تاکہ یہ آسمان اور قبرِ رسول کے درمیان جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی ہجاب نہ ہو اور پھر دعا کی جائے کہ پروردگاہ تجھے صاحبِ قبر کا واسطہ بارش بلسا کچھ افراد گئے ان کے مشورے پہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد جو ہے اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کی پوچھئے نہیں یہ ساری روایتیں آپ کو کہاں مل جائیں گی اپنے اہاں بھی ملے گی یہ جو تینوں روایتوں کو میں نے عز کیا تینوں روایتیں اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہیں اور بھی مثالیں موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں خود پیغمبرِ اسلام نے کیا کہا جو میری زندگی میں میری زیارت کرے گا یا میری وفات کے بعد کرے گا وثال کے بعد کرے گا اے علی تمہاری زیارت چاہے تمہاری زندگی میں کرے گا یا تمہاری شہادت کے بعد کرے گا حسنہ ان کی زیارت جو اہوس کی زندگی میں کرے گا یا ان کی شہادت کے بعد کرے گا پرولدگارِ عالم اس کی زیارت کے بدلے پر اس کے اوپر جنت کو لازم خرار دے دے گا ہر معصومین کی زیارت کا کم از کم یہ عجر ہے کہ پرولدگارِ عالم اس کے اوپر جنت کو لازم و واجب کر دیتا ہے ضرورت پرد محمد والے آپ دیکھیں پھر فرمایا پھر فرمایا دوسرے مقام پہ لفظوں کو بدلا پیغمبل میں کہ جو بھی مدینے میں میری یا بقی میں ان معصومین کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت لازم ہے اور وہ جنت میں ہمارے ہمسائے میں رہے گا جنت تو سب جہاں ہے جنت بھی ملے گی رسول کا پڑوز بھی ملے گا پھر تیسرے مقام پہ فرمایا جو بھی ہماری ظاہری زندگی میں یا ویسال کے بعد ہماری یا ان کی زیارت کرے گا معصومین کی وہ اس کے لیے ہم قیامت کی سختیوں کو آسان کر دیں اس کے حساب میں آسانی ہو جائے گی اور جنت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی اب دیکھئے زمانہ اور گزرتا گیا مروان کا اقتدار ہے تسلط میں کون ہے اقتدار پر مروان ہے ایک ملکوہ یہ کہلتا ہوا اس طرف سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر رسول پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے ہیں رخصارے کو رکھے ہوئے ہیں یہ پہنچا اور پیچھے سے اس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس پر اس صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میں کسی ہیٹ اور پتھر کی طرف متوجہ نہیں ہوں دیکھئے حقیقت میں جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے اور معرفت اہلِ بہت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈلتا کھل کے بولتا پتھر کی طرف نہیں متوجہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے رسول کے ارشاد کو رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر دین پر نہ رو اگر تمہارے اوپر قض ہو گیا ہے تو نہ رو لیکن اگر دین پر کوئی حرف آ جائے دین اور دین 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 اسلام ہے دین قض کے معنی میں ہے اگر تمہارے اوپر قض ہے قض ہے اس وقت جبکہ حاکم نہ اہل ہے تو اس وقت یہ حالت ہوگی لیکن اگر اس وقت دین پر رو گے جبکہ نہ اہل والی ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ تم کامیاب ہیں اور جب اس نے اٹھا کے دیکھا تو یہ کون تھا ابو ایوب انساری تھے صاحب یہ رسول کیا کہاں میں کسی ہیٹ و پتھر کی طرف نہیں ہیں پھر آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ مثالیں بے پناہ موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ مثالیں نہیں ہیں مثالیں ہمارے پاس بے پناہ ہیں لیکن ہمارے پاس وقت بھی تو ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں مسجد نووی میں ہم داخل ہوتے ہیں تو باب جبرائیل سے داخل ہونا مستحب لیکن اب اس دروازے سے بھی جانے نہیں دیتے ہیں اس دروازے سے بھی جانے نہیں دیتے ہیں اور آگے بڑھیں تو جدھر جنت الوقی ہے جدھر روزہ ہے تو ان دروازوں سے جدی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں پیچھے کی طرف سے آئیے یہ جب پیچھے کی طرف سے آئیے تو اس والے دروازے پہ جناب عبداللہ کی قبر تھی پیغمبر اسلام کے والے اب قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور کچھ جگہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ قبر کو منتقل کیا گیا وہاں سے خود کے دوسری جہاں منتقل کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا نشان قبر کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے اور آگے آئیے تو اب آپ کو مجد نبی میں نمازے بھی پڑھنے کا بے سواب بہت زیادہ سواب ہے روایتوں میں ہزار رکعت کے برابر بھی ہے اور ہزار سے بڑھ کے دس ہزار رکعت کا سواب ہے اسی میں یہ جو محراب ہے پیغمبر کی اور روزے کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے اس میں ستون ہے ستون توبہ ہے ستون لبابہ ہے ستون حنانہ ہے یہ سارے ستون ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہاں نمازے بھی پڑھنا ہے دعا بھی کرنا ہے اور جہاں تک ہو سکے پیغمبر سے اپنی شفاعت کی درخواست کام جیسے پیغمبر اپنی زندگی میں قرآن کی روزے کہ اگر گناہگار حاضر ہوں اور آپ کے وسیلے سے دعا کریں تو پرودگار ان کی مغفرت میں جلدی کرے تو اب جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے اس میں محراب کی جگہاں جہاں پیغمبر پڑھ رہے تھے دوسری محراب ہے جہاں پیغمبر نمازے تحجد پڑھتے تھے اسی میں شہزادی کا گھر بھی تھا شہزادی کا گھر بھی تھا اب دیکھیں یہاں پر کہ روایتیں جنت البقی کے لیے ہیں شہزادی کی قبر کے لیے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اپنے گھر ہی میں دخت ہیں لیکن یہاں پر اپنے بہت بڑے عالم شیخ صدوق علی الرحمہ ان کی کتاب ہے من لا یحضر الفقیر فقہ کی کتاب ہے اس میں سارے مسائل موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی حج اور میں نے حج کیا اور حج کے بعد مدینہ منورہ گیا باب جبریل سے داخل ہوئے جب باب جبریل سے داخل ہوں گے تو سب سے پہلی قبر پیغمبر اسلام جائے جب داخل ہوا اور وہ وہاں پہ جہاں پہ تمام ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک ستون ہے اسی ستون سے بالکل ملا ہوا شہزادی کا گھل تھا کہا میں اس طریقے سے کھڑا ہوا کہ میرا داہنہ شانہ قبلے کی طرف پشت ہو گئی یہ جدھل سے نکلنے کی جگہ منایا ہے یہ روزیں ہیں یہ نکلنے کی جگہ آئی ہے یہ گیٹ ہے اس طرح پر یہ محراب ہیں تو یہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کے شہزادی کی زیارت پڑے ان کے نزدیک سب سے موسق ترین جگہ شہزادی کے دفع ہونے کیے لیکن بہرحال یہ راز الہی ہے سر الہی پرودگار نے اسے چھپا کے رکھا اور آج تک کتنے لوگوں نے عمل کیا لیکن اس کا اللہ نے اور ماسوہین نے کہہ کے ڈال کیا کہ یہ سر الہی ہے راز الہی ہے لہذا تم جو ہے کہیں سے بھی زیارت کرو تمہیں عجر و سواب ہونے والا پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ جو یہ نعرہ رسالہ یا پیغمبر اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا بھی ایک معاملہ اس سے بھی ہم شرف حاصل کر سکتے ہیں فائض حاصل کر سکتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے ان کا پاؤں سن ہو گیا خون کی روانی بند ہو گئی تو میں نے ان سے علف کیا اے عبد الرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے میرے پٹھے کھچ گئے ہیں تو میں نے علف کیا تمام لوگوں میں سے جو ہستی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کریں تو انہوں نے پیغمبر اسلام کا نام لے کی آواز پیغمبر کا نعرہ لگایا بلند کیا راوی کا بیان ہے اسی وقت ان کے آساب میں خون جاری ہو گیا یعنی نام پیغمبر سے بھی آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ملے گا ان مقدس ہستیوں کی قبور پر ہاتھ لگا کر بوسا لینا اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں چہرے پہ لگانا نور الدین اب الحسن سمہودی امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جس وقت بلال شان سے واپس آئے پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے قریب آئے اور بیٹھے اور گریہ کلنے لگے اور اپنے چہرے کو قبر مبارک پر رکھا رخصاروں کو رکھا اور رکھنے کے بعد گریہ کیا علامہ سمہودی لکھتے ہیں کہ یہ روایت سلسلے سنت کے اعتبال سے صحیح ہے یعنی پیغمبر کے قبر پر اپنے رخصاروں کو رکھنا اب چاہے ذریع مراد لیلی چاہے جو لیکن کوئی اسباب وہاں فرام نہیں ہے آپ ایسا کلنے کے لیے جائیں گے تو متعبہ آپ کو پکڑ کے لے کے جائے گا اور ڈال دے گا نیچے اب ثبوت دیکھتے رہیے پروف دیتے رہیے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر ان سے بھی روایت ہے کہ یہ جب ہی پیغمبر کی قبر پر جاتے تھے اپنے دائنے ہاتھ کو رکھتے تھے اور پھر بوسا دیتے اور جناب بلال اپنے رخصاروں کو رکھتے تو معلوم ہوا کہ نہیں ان سے جو ہے بلکل کیا جا سکتا ہے توصل اور کبھی کبھی آپ دیکھیں جناب عثمان تین ہیں آپ دیکھیں عثمان ابن مزعون صحابیوں میں روایت ہے کہ سب سے پہلے جنت الوقی میں اسحاب پیغمبر میں عثمان ابن مزعون کی قبر پھر دوسرے کون ہیں عثمان ابن ہنیس تیسرے کون ہیں عثمان ابن افان یہ جو ہے عثمان ابن حنیف کہتے ہیں ایک نابینہ شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا ان کی حیات میں پیغمبر اور اپنے نابینہ ہونے کے مطالق رسول سے شکایت کرنے لگا تو پیغمبر نے اس سے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں دعا کروں تو ذرا صبر کرو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے یہ نابینہ ہی باعث مشقت ہے رسول اسلام نے اس سے فرمایا جاؤ وضو کرو اور دو رکعہ نماز وجہ لاؤ پھر اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرو پرودگار میں تیری بارگاہ میں ہوں اور تیرے پیغمبر کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں لہذا مجھے بینائی اتا کرتا یہ طریقہ کس نے بتایا پیغمبر نے بتایا اپنی حیات میں بتایا اور اس نے اسی طریقے سے دعا کی یہاں تک کہ پیغمبر کو شفیق قرار دیا تو پرودگار ہمارے عالم نے اسے بینائی دے دی ابن حنیف نے کہا خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے نکلے نہیں تھے کیونکہ ہماری گفتگو طویل ہو گئی تھی تو وہ شخص جب بھی ہمارے پاس سے گزرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی اندھا تھا ہی نہیں اندھا تھا ہی نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود جنابِ ام سلمہ یہ بھی زوجہِ رسول اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس پیغمبرِ اسلام کا موہِ مبارک تھا بال تھا جب بھی کوئی مریض آتا تھا تو ان بالوں کو جنابِ ام سلمہ پانی میں ڈالتی تھی اور پانی نکال لیتی تھی بال کو پھر محفوظ کر کے رکھ دیتی تھی اور جب اسے پلایا جاتا تھا تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا جنت البقی میں بھی بے پناہ اصحاب سعید ابن جبیرہ سعید ابن ماز ابو ایوب انساہ اے ہی اس کے بعد اور بہت سارے یہ عثمان ابن مزون ان سب کی قبر ہے لیکن کہیں پہ کسی کی قبر کا نشان نہیں مالو جیرانے سے پہلے یہ جب جنت البقی دھایا گیا اس سے پہلے ان لوگوں کے قبروں کے نشان تھے دس ہزار سے زیادہ خفاظ قرآن جناب امو البنین کے قبر اسی والی صف میں جناب صفیہ رسول اللہ کی پھر آپ دیکھیں جہاں پہ معصومین کی قبریں ہیں جناب عباس ابن عبد المطلیب رسول اللہ کے چچا مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت حسد ہمارے چاروں آئیمہ اس سے ذرا سا آگے بڑھیں تھوڑا سا راستہ بنایا جیسے اپنے قبرستان میں بنایا ہے ذرا سا آگے بڑھئے تو ازواج پیغمبر دو رسول کی بیویوں کو چھوڑ کے جناب ختیجت القبرہ کی مکہ معظمہ میں جنت المولا میں اور ایک اور کہاں پہ ہے نہیں معلوم باقی ساری ازواج کی جنت البقی میں ہے جنت البقی سے افضل ترین کوئی قبرستان نہیں اس کے بعد اگر یہاں پہ ہے تو جنت المولا اس لیے کہ یہ پرودگار کی مرضی سے اس کا انتخاب رسول اللہ نے کیا اور اسی لیے رسول اپنی حیات میں بھی ان قبروں کی زیارت کامنے جاتے تھے اور آگے بڑھیں وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مسجد قبا جو اسلام کی یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلی اور خود قرآن نے اس کے لیے کہا کہ اس کی بنیاد تقوی الہی پہ رکھی گئی جب وہاں مکہ پہ پابندی آئید ہوئی اور مدینے والے وہاں نہیں جا سکے کیا کیا جائے اور لوگوں نے شکایت کامنا شروع کی تو حکمِ الہی سے اس لیے کہ پیغمبر کے لیے کیا ہے پیغمبر وہیِ الہی کے اعتبال سے ہی باتیں کہتے ہیں کبھی بھی بغیر وہیِ الہی کے باتیں نہیں کی تحاجو بھی مسجد قبا میں دو رکعات نماز پڑھے گا اسے ایک عمرے کا سواب ملے گا اسی مسجد قبا میں جنابِ ابراہیم جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی والدہ ان کا بھی رجرہ وہاں سے اور آگے بڑھیں مسجدِ قبلتائیں یعنی جب آپ روڈ سے داخل ہوں گے تو سامنے کی طرف قبلہ ہے اسی مسجد میں قبلہ بدلہ دو حجری میں جس کے لئے خود قرآن کہہ رہا ہے قد نرہ تقلب ووجھتا فسما فلنوالی ینقا قبلتال اے پیغمبر ہم نے بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی جانب دیکھا ہم آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کو بدلے دیتے ہیں تو یہی پہ قبلہ بدلہ کیسے پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے مولای کائنات پیچھے تھے اصحاب تھے پیچھ نماز میں حکم آیا میں کہوں گا اے پرودگار یہ بیس نماز میں کیوں جاناب زکریہ کو جاناب احیاء کی بشارت دینے کیلئے بیس نماز وہا قامن یسلی فی المحراب وہ کھڑے ہوگے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے یہاں قبلہ بدلنے کیلئے آیا تو بیس نماز میں کہیں ایسا تو نہ ہو اے پرودگار یہ بیس نماز میں نبیوں کے پاس پیغام کیوں بھیج رہا ہے دو منٹ پہلے آرڈر آ جاتا یا دو منٹ بات سائی لیکن بیج نماز میں کیوں تو شاید کسی پہ اعتراض ہو کہ علی نے صدا ملک کیسے سن لی تو اللہ ریکارڈ بنا رہا تھا جیسے زکریہ نے سنی ویسے علی نے سنی جیسے پیغمبر اسلام نے سنی ویسے میرے مولا علی نے سنی اس لیے کہ انا والیون من نور واحد میں والی ایک ہی نور سے ہوں جو رسول سن رہے تھے والی سن رہے تھے جیسے ہی حکم آیا پیغمبر نے قبلہ بدلہ اس طرف تھے اس طرف ہو گئے سارے اصحاب اسی طرف رکھیے رہے علی مڑ گئے میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کیوں مڑ گئے تو شاید آواز آئے کہ نادان تجھے نہیں مالو میں والی ایک ہی نور سے تھے جو رسول سن رہے تھے وہ میں بھی سن رہا تھا اس لیے مڑ گئے یہ ایک چیز اور ہو سکتی ہے اتباہ رسول میں کوئی شک نہ تھا جیسے ہی رسول مڑے ویسے ہی علی بھی مڑ گئے کہ جب میرا آقا جو ہے آپ سے اس طرف جو ہے قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا ایک درویت پردہ محمد پالی اور آگے بڑھیں مجد قبا مجد قبلتین میدان احد یہ بھی ایک جنگ ہے اور اس میں جناب حمزہ سیدو شہدہ شہید ہوئے اصحاب بھی شہید ہوئے جان سار بھی تقریبا ستا لوگ شہید ہوئے جب وہاں پہ پہنچیں زیارتیں ہیں تین قبریں بنی ہوئی ہیں جناب حمزہ کی ایک صحابی کے اور ایک جو ہے اس میں تقریبا پچاس قبریں لیکن جو زیارت کے الفاظ ہیں وہ سارے تو نہیں بیان کر سکتا لیکن اس کے آخر میں کچھ جملے کہ وہاں جب پہنچیں تو جس طریقے سے آپ نے پیغمبر کے رنج و غم کو دور کیا میدان میں پیغمبر کو تکلیف ہوئی کی نہیں بچایا کس نے جیسے پیغمبر کی تکالیف کو آپ نے دور کیا ان کے غم کو دور کیا ان کے رنج کو دور کیا انہی کے وسیلے سے ہمارے بھی رنج و غم کو دور فرما یعنی یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر رنج و غم سے دور ہونے کی دعا کرنا چاہیے زیارات کے جملے میں جو ملتا ہے جنگ ہو رہی تھی دو منٹ آت کے خدمت میں اس سلسلے میں لینا کیا ہوا ایک دم سے فتح کے قریب پہنچ گئی لیکن وہ درے پہ جو کچھ لوگوں کو لگایا تھا وہ مال غنیمت لوٹنے کے چکن میں حاصل کرنے کے چکن میں بھاگے عوضہ سے کافروں نے حملہ کر دیا اور کافروں نے جو حملہ کیا تو سب کے سب بھاگے تین چار لوگوں پہ لیے ملتا ایک معظمہ بھی ہے اس میں جو رہ گئے ہیں سب بھاگے اور یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ پیغمبر قتل ہو گئے قتل قتل محمد محمد قتل کر دیئے گئے سب بھاگے ایک معظمہ میرے مولا نے تلوار کو نیام سے نکالا اور توڑ کے پھیک دیا میں کہوں گا اے مولا آپ نے نیام کو کیوں توڑ کے پھیک دیا کہا اب یہ تلوار نیام میں جانے والی نہیں ہے اب حفاظت ہے پیغمبر ضروری ہیں اور یہی وہ موقع تھا کہ پیغمبر اسلام کو اپنے کاندھوں پہ بلند کر کے کہا حاضر محمد انہیوں نے فنظرو ہو اے بھاگنے والوں دیکھو یہ محمد زندہ کہاں جا رہے ہو پیغمبر میدان میں بھلا رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہو اور بھاگنے والے بھاگ رہے تھے یہ صدا کس نے بلند کی شیطان نے کہ محمد قتل ہو گئے بھائی جب صدا سنی اور یہ جب واپس دوسرے تیسرے دن آئے ارے سرکار کیا بتائیں شبرائیل نے آواز بلند کی کہ محمد قتل کر دیئے گئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو ہم میدان میں رکھ کے کیا کریں گے اور علی نے کیا کہا کہ جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو تلوان نیام میں رہ کے کیا کرے گی نکالا اور بچانے کے بعد کاندھوں پہ بلند کیا کہا دیکھو پیغمبر زندہ میں یہی سوچتا رہا کہ جنگ خندق ہو گئی بد ہو گئی ہنین ہو گئی خیبر ہو گئی لیکن کسی نے جبرایل نے نہیں کہا لا فتا اللہ علی لا صحیف اللہ ظلفقار علی کے علامہ کوئی جوان نہیں ظلفقار کے علامہ کوئی تلوان نہیں کیوں جبرایل پہ بھی گویا انزام لگایا گیا کہ جبرایل نے آنا چاہتے تھے دیکھو جو محمد کے موت کی خوا سنائے وہ شیطان ہے جو علی کے فضائل سنائے وہ جبرائیل ہے ایک ضرور پہدے محمد والے محمد پر میدانِ خندق کے بعد میدانِ اہد کے بعد کیا ہے میدانِ خندق میدانِ خندق میں ایک روایت ہے جو گویا کے میدان ہی پہ لکھی ہوئی ہے کہ بھارت کی شکل میں نہیں آپ جائیں جو بھی حضرات حج کر کے عمرہ کر کے آئے ہیں ادھر گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے جب میں اس روایت کو لکھا ہوا آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے دو تین جملے آپ سننے ہیں یہ امر ابن عبد ان کے خداوں کے نام پر اس کا نام تھا اس کو لے کے آئے جو رسول کے خیمے کی طرف تھے یہ بھی اس کا قصیدہ پڑھنے لے آرے یہ رسول اللہ یہ تو بہت بڑا بہادر ہے ہاں آرے یہ تو اٹنی کے بچے کو اٹھا کے سفر بنا لیتا ہے یعنی جو تھوڑا بہت کسی کے اندر دم ہو میدان میں جانے کی اس کا بھی حوصلہ پست ہو جائے گا کئی ملکوہ پیغمبر نے کہا کہ کون ہے جو اس کے مقابل پہ جائے ہر ملکوہ علی کھڑے ہوئے بٹھال دیتے تھے اب کوئی نہیں کہہ سکتا کائنات میں کہ میرے کو جانا تھا علی جلدی کھڑے ہو گئے ہو چلے گئے ساری تفصیلات خندق نہیں بیان کرنا ہے لیکن جب میرے مولا نے عمر ابن عبدعود کو قتل کیا تو تاریخ اسلام کے کچھ شخصیتیں تھوڑے سا فاصلے سے قتل کیا سر کو لیا چلنے لگے یہ چلانے لگے اے علی آپ نے کیا 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 ہوا کہا اس کی ذرا نہیں لی اس کی تلوان نہیں لی میرے مولا نے کیا چملہ کہا ہی آلکن یہ تمہارے یہ ہے لانا کو زمان موتہ ہم مولدوں کا مال نہیں کھایا کرتے اب آپ دیکھیں جب میدان میں جائیں گے آپ زیارت کریں گے ایک بلندی پہ پہاڑ ہے اس پہ ایک مسجد ہے چھوٹی سے اس کی بھی سائز لکھی ہے جب آپ دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں کوئی چار میٹر ہے کوئی تین میٹر ہے کوئی بہت بڑی نہیں اس میں لکھا مسجد رسول یہ وہ جگہ تھی جہاں میدان خندق میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے جنگ چل لئی چاروں طرف سے خندق خود دی گئی تھی سلمان کے کہنے پر تھوڑا سا اس ستون کے آس پاس مہنچیے تو تھوڑا سا پہاڑی کے نیچے مسجد سلمان جہاں سلمان فالسی بھی بیٹھے ہوئے مندل دیکھ رہے تھے جب میرے مولا گئے تھے تو کیا کہا تھا جو آج فتح کی خبر سنائے گا جنت اسے مل جائے گی تو جو عبادت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکے جہاد کر کے حاصل نہیں کر سکے رسول اللہ نے کہا رئے اس کو اس میں لے لو ابھی چند دن تم بھاگنے میں اتنا ماہر تھے ارے رسول اللہ ہم نہیں گئے ایک بھوڑا لے کے بھاگ گیا اور پہاڑی پر پہنچ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے کہا بھائی آج تو جنت بہت سستی ہے یہ اور آگے بڑھے پہلے یہاں پر دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں یعنی دو ہزار پانچ میں جمع گیا تھا تھی لیکن کام چالی ہو گیا تھا یہاں پر دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں اور اس پہ دو بڑھوں کے نام لکھے تھے اور آگے بڑھئے وہاں پر ایک مسجد تھی جس پہ لکھا تھا مسجد علی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میرے مولا نے عمر ابن عبدوک کو قتل کیا تھا اب بتائیے یہ روایت میدان کے کیسے لکھی ہوئی ہے مسجد رسول وہ جگہ جہاں پہ پیغمبر بیٹھے تھے مسجد سلمان وہ جگہ ہے جہاں سلمان وہ وہ دو جگہ ہے جہاں پہ یہ کھڑے جنگ دیکھ رہے تھے کہ ابھی جیسے ہی ہو فوراں بھاگ کے رسول اللہ کو خبر دیں اور مسجد علی وہ جگہ تھی جہاں پہ عمر کو میرے مولا نے قتل کیا تھا اب یہ جیسے ہی بھاگے کہ رسول اللہ کو خبر دیں سلمان نے کہا حضور جنگ فتح ہو گئی سب کے سب بھاگے اب جب یہ آئے اور آنے کے بعد کہا رسول اللہ فتح ہو کہا سلمان پہلے ہی خبر دے چکے کہا وہ تو میدان میں گئے بھی نہیں تھے کہا وہ انہی سے پوچھ لو کہا ہم تو یہاں سے دیکھ ہی رہے تھے خالی اس بات کا انتظار تھا کہ تم لوگ ادھر سے بھاگتے آؤ ہم خبر سنا دیں ہم کو تو معلومی تھا کیا ہونے والا ہم نے خبر سنا دی ہم یہاں سے دیکھ رہے تھے ہم نے کہا ہم کیوں اتنی ساری ذہمتیں اٹھائیں تو یہاں بھی اور معصومین نے کہا کہ دیکھو اگر تم مدینے میں پہنچو تو ان مقدس مقدس مقامات کی زیارت کرو کسی کو ترک نہ کرو اور مسجدیں ہیں بیرِ علی ہے دوسرے کنگیں ہیں اسی مسجد کے پیچھے آپ دیکھیں ایک مسجد ہے زیادہ سے زیادہ پیچھے والی جلی وہاں پہ ایک اور مسجد ہے مسجدِ علی بھی ہے لیکن تالہ رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مدینے میں دیکھنے کے لائق ہیں ان ستونوں کے پاس عبادت کرنا یہ ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے پیغمبر کی محرات یہ جو ہے جنت کا دروازہ قرار پائے گا لہذا اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں توجہ کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اجزانِ گرامی یہی وہ مدینہ ہے جسے اٹھائیس رجب کو حسین نے الودا کہنے کی تیاری کی جب مطالبہ بیعت بڑھنے لگا تو ایک ملطوع حسین نے خدا حافظ کہنا شروع کیا قافلہ تیار ہو گیا بی بیاں ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگی چار برس کی بچی پانچ برس کی بچی آپ دیکھیں جنابِ صغرہ جاؤ تم بھی رخصت ہوا ہو عزیزو علی اکبر کہتے ہیں کہ تلوال سے اپنی گلدن کو قاٹ دینا آسان ہے لیکن صغرہ کو کیا جواب دوں کیسے رخصت ہوں عزاداروں جنابِ علی اصغرہ ایک ملطوع بہن سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہتے ہیں صدقے میں گئی بس اب نہ کرو گریہ اوزاری میرنیس کہتے ہیں صدقے میں گئی بس اب نہ کرو گریہ اوزاری اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری وہ کانتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری آان میرے ننہے سے مسافر تیرے واری ارے چھٹی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم عزاداروں جنابِ رُباب ایک مطوی قریب آتی ہیں آنے کے بعد جنابِ صغرہ چاہتی ہیں کہ لے لیں لیکن خیال آتا ہے کہ مجھے شدید بخار ہے اگر اپنے بھئیہ کو نوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے شدرت کے بخار کی وجہ سے میرا بھئیہ کو ملا جائے از آدارو صغرہ نے اپنی آگوش میں لے لیا پیار کرنا شروع کیا از آدارو ایک ایک بیوی آگے بڑھتی ہے لیکن علی اصغار بہن کی آگوش سے کسی کی آگوش میں نہیں جاتے ہیں از آدارو اکمتوہ معروباب آگے بڑھتی ہے علی اصغار آگے نہیں بڑھتے ہیں ایک مرتوہ سرکار سیدو شودہ خود آگے بڑھتے ہیں چند قدام صغرہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اے بابا زبردستی نہ لیجے گا میرے بیٹ بھئیہ کو میری آگوش میں رہنے دیجئے میں جھولا جھولاؤں گی لوریاں سناؤں گی اپنے بھئیہ کے سہارے رہوں گی از آدارو ایک مرتوہ حسین قریب گئے کانوں میں کچھ کہا لگتا ہے کہ کہا اے بیٹا کربلا کی جن تیرے بغیر مکمل نہ ہو سکے گی از آدارو جب صغرہ نے سمجھ لیا کہ اب علی اصغار چلے جائیں گے ایک مرتوہ رخصاروں پر بوسا دیا ایک مرتوہ پیشانی کا بوسا دیا اب جو گلے کا بوسا دیا تو حسین جیسا صابر امام بھی بہتاش نہ کل تکا از آدارو مدینے سے یہ قافلہ رخصت ہو گیا صغرہ فریاد کلتی رہی اے بھئیہ مجھے کب لینے آو گے سیعلم اللذین ظلم ایام انقلبی انقلبون بارلہا بحق الزہرہ وعبیہا وبالہا وبنیا پربردگار تجھے اس ذکر کا واسطہ جو بھی مرہمین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما خصوصا جس کے اس حال سواب کی مجلس ہے ظلفقار علی جعفر علی شریف پربردگاری کی مغفرت فرما انہیں جوار عمی معصومین میں جگہ انعیت فرما ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آئیوان و انصار میں شمار فرما ایک مرتوہ سورہ ہم اور تین مرتوہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ظلفقار علی جعفر علی شریف کی روح کوئی سال فرما ظلفقار علی جعفر علی جعفر علی جعفر علی شریف